ہیلو فرنڈز ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل بولی ووڈ گریز اور آج کے اپیسوڈ میں ہم لوگ پوسٹر ریو کریں گے شارو خان تاپسی پننو اور راج کماری رانی کی اب کئی مووی دنکی کا فرنڈ اس سائم جتنا انتظار لوگ دنکی مووی کا کہا رہے ہیں آئی تنک اتنے انتظار شارو خان کی لاس دو آل ٹیم بلوگ بسٹر موویز جوانز و پتھان کا بھی نہیں ہوا اور جو فرس پوسٹر فائنلی ریلیز ہو چکا ہے کیونکہ فرنڈ اس پوسٹر کا کافی ویٹ ہو رہا تھا کیونکہ دنکی کی ریلیز میں اب لیس تین ٹو منس رہ گئے ہیں اور ابھی تک اس کا کمپیٹیل شیئر نہیں ہوا تھا ایک پوسٹر تک شیئر نہیں ہوا تھا اس کے باوجود اس کا بک میں شو پہ اتنا زیادہ انٹرسٹ تھا تو فرنڈ جو فرس پوسٹر آیا ہے اسے دیکھ کے لٹلی ذہن سے ایک ہی ورڈ نگلتا ہے مائنڈ بلوئنگ ایک پوسٹر میں آپ کو اتنا زیادہ کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں میکرز کہ لٹلی آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے کہ آپ کو کون سی سٹوری ڈنکی میں دیکھنے کو ملے گی فرنڈ مجھے پرسلی جو سب سچی چیز اس پوسٹر میں لگی ہے وہ اس کی کیپشن ہے ہم دو لوگ سوچ رہے تھے کہ اس میں صرف ایک ڈنکی لگے گی جو ایلیگل شاروخان فلائٹ لیں گے کینیڈا کی یا کسی اور ملک کی صرف اتنی سٹوری ہوگی لیکن میں آپ کو ابھی سے وان کر رہا ہوں کہ یہ سٹوری صرف اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم نے سمجھی ہوئی ہے اس میں راج کمار ایڈانی بہت ایلیمنٹس آپ کو دکھائیں گے آپ پوسٹر میں دیکھیں تو شاروخان نے ایک بیک پیناو ہے ہاتھ میں کچھ ان کے مٹریل ہے اور سمجھ ان کے اچھی خاصی امٹی سپیس ہے اور وہ کون سے کنٹری میں اس وقت جا رہے ہیں کہاں پھسے ہوئے ہیں یہ ابھی تک کوئی گیس نہیں کر سکتا فرنٹ جو جو انڈسٹری کے سورسیز ہیں جو قریب ہوتے ہیں انڈسٹری کتنے روز کی اپ ڈیٹس رہتی ہیں اندر کے بندے جو انوال ہوتے ہیں ان سب کا کہنا ہے کہ دنکی لٹلی بولیوڈ کی گیم چینجر ثابت ہوگی ایسا کونٹینٹ پہلے انڈین سینما میں کبھی اپلائی نہیں ہوا ایسی ریپیزنٹیشن کبھی انڈین سینما میں نہیں ہوئی جو کہ دنکی میں ہونے جا رہی ہے مجھے پرسلی شارو خان کا یہ رول اور اس وجہ سے پسند آ رہا ہے کہ ان کی لاسٹ دو فلم پتھان اور جوان آل ٹائم بلاک بستر تھی لیکن وہ ایکشن جانرہ تھی اب جب ایک ایکٹر اپنے کمفرٹ زون سے یا لاسٹ ہٹ زون سے باہر آتا ہے تو آڈینس اور نادر اٹریکٹ ہوتی ہے اب ایک بندہ گر ایک ہی جانرہ کی فلم کرتا رہے جیسے ہم نے دیکھا سلمان خان پہلے کرتے رہے اب ٹائگر شروف کرتے ہیں تو آڈینس اس طرح انگیج نہیں ہوتی آڈینس کو انتظار نہیں ہوتا لیکن شارو خان اب ڈنکی میں ایک اور آواتار میں میں نظر آئیں گے ایک ایموشنل ایک فیملی بیک گراؤنڈ ایک لف سٹیوری ہم سب کو دیکھنے کو ملے گی تو ایسے میں شارو خان کے جتنے بھی فینس ہیں وہ ایسنگ ڈنکی کو اور زیادہ ویٹ کریں گے ڈنکی کو بلوک بستر بنانے کی اور زیادہ کوشش کریں گے فینس ہم آپ کو پہلی بتا رکھا ہے کہ ڈنکی کا ٹیزر آپ کو دیوالی کے موقع پر دیکھنے کو ملے گا most probably اس کا ٹیزر سینماس میں بھی ٹائگر 3 کے ساتھ اٹیش کر دیا جائے گا تو میکرز کی فل کوشش ہے آج سے آپ لکھ لیں کہ آج سے ڈنکی کی پرموشن سٹارڈ ہو چکی ہے آپ کو ہر 8 to 10 دیس پا جب تک ٹیزر نہیں آتا اسی طرح پوسٹر دیکھنے کو ملیں گے ڈیفرنٹ ٹریکٹرز کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے تو فینس اگر آپ کوئی پوسٹر پس نہیں کیسا لگا کنڈی کومنٹ ٹیکشن میں بتائیے گا تھانکس فور واشنگ